موسیقی اسلام علیکم پیارے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل پر دوبارہ خوش آمدید آج ہم حفیظ جالندری کی متاثر کن زندگی اور لازوال وراست کا جائزہ لیتے ہیں جو پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے شائر ہے یہ عدبی زہانت حفیظ جالندری جن کا اصل نام ابو الاسر حفیظ جالندری تھا چودہ جنوری ایک ہزار نو سو کو جالندھر برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے جو کہ آج کل پاکستان میں ہے ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس کا عدب سے گہرا شغف تھا شائری جالندری کی اردو اور فارسی شائری سے ابتدائی نمائش نے ان کے لکھنے کے شوق کو جلا بخشی اور ایک مروف شائر کی حیثیت سے ان کے مستقبل کی منزلیں تیکیں اپنی زندگی میں حفیظ جالندری نے بے شمار کتابیں اور شیری مجموعے تصنیف کیے جن میں ان کی زبان اور گہرے موضوعات پر مہارت حاصل ہوئی گی اس کی فسی کلام انسانی تجربے کے نچوڑ کو اپنی گرفت میں لے کر قارین کے ساتھ گونجتی رہتی ہے شاید حفیظ جالندری کی پاکستان کے لیے سب سے زیادہ پائیدار شراکت ایک ہزار نو سو باون میں اس وقت آئی جب انہیں پاکستان کے قومی ترانے کے بول لکھنے کا کام سمپا گیا قومی ترانہ کے انوان سے ترانہ جالندری کے الفاظ کے ساتھ پاکستان کی روح اور شناخت کو خوبصورتی سے کھینچتا ہے جو حب الوطانی اور اتحاد کو متاثر کرتا ہے ایک شاعر کے طور پر حفیظ جالندری کے کام اور پاکستان کی شناخت میں ان کی شراکت نے انہیں اپنی زندگی کے دوران کئی باوقار اوارڈز اور تعریفیں حاصل کی پاکستان کے ثقافتی ورسے پر ان کا اثر انمٹ ہے اور ان کی میراس کو منایا جاتا ہے اپنے عدبی مشاغل سے ہٹ کر حفیظ جالندری کو اخلاقیات کے اپنے مضبوط احساس اور اپنے وطن سے محبت کے لیے جانا جاتا تھا وہ کسی قوم کی شناخت بنانے کے لیے الفاظ کی طاقت پر یقین رکھتے تھے اتحاد ایمان اور نظم و ضبط کی اقدار کے لیے ان کی لگن جیسا کہ قومی ترانے میں جھلکتی ہے ان کے اپنے اصولوں کی آئینہ دار ہے حفیظ جالندری 21 دسمبر 1982 کو انتقال کر گئے ایک ایسا ورسہ چھوڑ گئے جو پاکستانیوں کی نسلوں کو متاثر کرتا ہے آج ان کے کام کو ہر سال حفیظ جالندری ڈے پر منایا جاتا ہے جو پاکستان کے ثقافتی ورسے پر ان کے لازوال اثرات کی یاد دہانی کرتا ہے اختتام میں حفیظ جالندری کی زندگی اور کام ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ شائری اور عدب کسی قوم کی شناخت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ان کے الفاظ پاکستانیوں کے دلوں میں گونچتے رہتے ہیں اور ان کی میراس قومی ترانے کی طاقتور آیات کے ذریعے زندہ رہتی ہے حفیظ جالندری کی زندگی اور میراس کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو برا کرم لائک، سبسکراب اور شیئر کریں اور یاد رکھیں کہ الفاظ کی طاقت قوموں کو تشکیل دے سکتی ہے اور تبدیلی کی تحریک دے سکتی ہے اگلی بار تک برا کرم اپنے آپ کا خیال رکھیں الویدہ